جیسے پہلے والے ورکسٹ میں ہم نے پڑھا تھا جیسے پہلے والے ورکسٹ میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے تو آج اس کو ریوائز کرتے ہیں تو لیٹس ریوائز پولینومیل ایک گراف کنسسٹ آف اور ٹرائی آرسلف تو دیکھیں اس میں ڈیرسٹوینٹ آج ہم پڑھیں گے جیومیٹریکل میننگ آف دہ زیروز آف پولینومیل تو الگریک ایکسپریشن آف دہ مور دین ون ٹرم کنسسٹنگ آف ویریابلز آن کانسٹینٹ that is called algebraic expressions algebraic expressions 2x square plus 3x plus 2 this is called algebraic expression کیونکہ اس میں variable بھی ہے اس میں variable بھی ہے اور constant بھی ہے اس لے کر کے یہ algebraic expression ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے dear student degree of the polynomial degree of the polynomial آپ سمجھیں گے جو maximum power ہوتا ہے degree of the polynomial ہوتا ہے تو اس کا power کتنا ہے variable اس میں x ہے degree of the polynomial 4 ہے اب zeros of the polynomial دیکھیں گے values of the variable which make value of the polynomial equal to zero جیسے p x equal to 2 ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے x equal to minus 2 ہو جائے گا x plus 2 equal to zero zeros of the کرنا ہے x equal to یعنی برابر کے اس سائٹ جائے گے equal to کے right سائٹ جائے گے تو پلس والے minus میں ہو جاتے ہیں اور left سائٹ آئیں گے تو minus والے plus میں ہو جائیں گے right تو یہ ایک آپ کو یاد رکھنا ہے جو plus اگر multiply میں کرتے ہیں تو plus کو multiply کرتے ہیں تو یہ plus ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے گا minus کو اگر multiply کرتے ہیں plus سے تو یہ plus minus minus ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر plus کو multiply کرتے ہیں minus سے تو یہ ہو جاتا ہے minus ہو جاتا ہے لیکن آپ کو minus کو اگر multiply کرتے ہیں minus سے تو یہ plus ہو جاتا ہے یہ آپ کو concept یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور جب add وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں دکھا دوں آپ کو جب ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا مائنس کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں پلس سے ٹھیک ہے مائنس کو اگر پلس سے ایڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے جو بڑا سنکھیا ہوتا وہ تو یہ مائنس ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پلس کو اگر مائنس سے ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا اگر مائنس کو اگر مائنس سے کریں گے تو یہ پلس ہو جائے گا ساری مائنس پلس ہو جائے گا جب اس کو ایڈ کریں گے تو ٹھیک ہے اور پلس کو پلس سے کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے أي totsآہ lesson لیکن اس میں یہاں پہ اس condition پہ آپ کا مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا اگر آپ نے دو روپے کسی سے قرض لیا ٹھیک ہے اور پھر سے اس نے دو روپے دے دیا تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس فور روپیس hus جائے گا یہ مائنس میں آپ کے پاس قرد ہو جائے گا تو یہ مائنس ہوگا لیکن یہ ملٹیپلائی کے کنتیکسٹ میں یہ ہوتا ہے تو مائنس مائنس یہ پلس ہو جاتا ہے ملٹیپلائی کے کنتیکسٹ میں تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھیں اس میں دیکھیں گے cartesians planes koordinates x اور y تو یہ ہمیں x-axis دیکھتے ہیں x-axis is y और y-axis تو یہ فرسٹ کوارڈنٹہ ہو 2nd quadrant 3rd quadrant اور 4th quadrant 1st میں plus plus ہوتا ہے 2nd میں minus plus 3rd میں minus minus اور 4th میں plus minus ہوتا ہے تو اس کا origin ہوتا ہے 0 0 یعنی x پہ بھی 0 ہے اور y کا بھی 0 ہے جہاں سے کوئی بھی point یا بندو start ہوتی ہے چلیے تو اس میں ہم دیکھیں گے degree of the polynomial اس کا maximum degree کتنا ہو جائے گا 4 ہے جو کہ ابھی ابھی بیتا ہے جو کوئی بھی equation کا maximum جو پابر ہوتا ہے وہ degree ہوتا ہے اب اس کا آپ کو 0 کرنا ہے تو دیکھیں p x equal to کیا دے رکھا x plus 5 تو آپ کو کیا کرنا ہے x plus 5 equal to کیا ہوگا 0 x equal to برابر کے اس سائٹ جائے گا تو minus 5 تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے minus 5 add کر دیں گے تو یہاں پہ minus 5 ہو جائے گا I hope میرے پیارے student آپ کو سمجھ میں آرہا ہے اب دیکھیں اس میں ہم دیکھیں گے جو p x یعنی کی that mean the number of the point on the x axis equal to the degree of the polynomial number of the zeros and number of the solutions یعنی یہ جو x axis پہ ایک بار دو بار اور تین بار یعنی one two three time یہ کیا کر رہا ہے cut کر رہا ہے تو اس کو 0 نکالنا تو 0 اس کا کتنا ہو جائے گا 3 ہوگا this polynomial has 30 as the graph touches at 3 point that is یہ 0 ہو جائے گا اب دیکھیں ڈیرسٹوینٹ اس میں آپ کو یہ بلکل yes کہہ رہا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلیے اس میں کچھ questions جو کہ بہتی important ہے یہ کتنے بار touch کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے بار touch کر رہا اس کو بتانا ہے آپ کو تو چلیے اس کے انسر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہا ہے ڈیرسٹوینٹ یہ x axis پہ one time cut کر رہا یہ x axis پہ دو time cut کر رہا تو یہ one اور two کا ایک ساتھ دیکھ لیتے پہلے دیکھیں question number first میں ہے this polynomial has one zeros at the graph touches at the one point on the x axis تو یہ کیا ہوگا this polynomial has two zeros as the graph touches at two point on the x right اب next دیکھیں گے ڈیرسٹوینٹ اس میں یہ کیا ہوگا x axis پہ کتنا one time cut کر رہا تو third والے ہے اس میں this polynomial has one zeros as the graph touches one point on the x axis اب next دیکھیں گے اگر آپ کو لگتا ہے ڈیرسٹوینٹ یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے helpful ہے تو اس سبسکرائب پر کے شیئر کر دیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو latest notification ملتا رہے کیونکہ اس channel پہ ایک سے دو دن پہلے آپ سبھی کے لئے وقت اپلوڈ کر دی جاتی ہے ڈیرسٹوینٹ تو چلی اب last question دیکھ لیتے x x x پہ 2 بار touch کر رہا 2 time ٹھیک ہے تو اس کو کیا لکھیں گے چلی this polynomial has 2 zeros as the graph touches 2 points on the axis یعنی 2 points per axis پہ touch کر رہا اس لئے 2 zeros ہے right چلی like share subscribe کیجئے اور bell icon کو press کیجئے اور notification کا گھنٹا دوا دیجئے تاکہ آپ کو latest notification ملتا رہے ok dear student چلی bye bye take care have a nice day